اتا اللہ مینگل بلوشستان کے محکوم مظلوم عوام کے لیے روشنی کا ایک مینار تھے ان کی سیاسی جدوجہد، ان کے تدبر، ان کے فہم اور ان کی قربانیوں سے بلوشستان کے نوجوانوں کو آرے ملی لسلوں کوئی بہت بڑی رینمائی ہوئی ہے آج بلوشستان میں جہاں وطنی اور قومی سیاست نے اتنا عروج پایا ہے یہ صدار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش خان مری، نواب اکبر خان بگٹی، میر غوظ بخش بیزنجو، میر شیر محمد مری، ملک فیض محمد یوسف زی، محمد حسین ان کا، عبدالصمت خان اچک زی، عبدالغفار خان یہ وہ اکابرین ہیں جنہوں نے ان مظلوم اور محکوم اقوام کی رینمائی کی اور صدار عطا اللہ مینگل ان سب میں منفرد اس لیے بھی تھے کہ ان کا ایک عالمی سطح پر ان کی ایک پیچان بھی تھی انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پاکستان کی مقتدرہ کو یہ بات سمجھائیں کہ بلوستان کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ بد کیا جائے انہوں نے پارلیمنٹ کا راستہ اپنایا، اتیاد و اتفاق کا راستہ اپنایا لیکن آخری وقت میں جب وہ ان کی ریلت ہوئی اس وقت تک بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ شاہد ان کے ان مشوروں اور ان کی رینمائی پر عمل درامت انہوں نے نہیں کیا جس کے باعث آج آپ دیکھ رہے ہیں بلوستان میں آپ کو ار طرف تباہی، بربادی، خون، خرابہ اور ایون کے پورے پاکستان میں بالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ریاست اور ریاست کے سارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ متضادم ہیں یہ اسی لیے یہ ہے کہ جب ریاستیں اپنے قابل پر فہم پر مغز کا عادت کو جو ہے نظرانداز کرتی ہے ادار اطاولہ مینگل بلوستان کے پہلے وزیرحال آ رہے، نائنٹی سکسی ٹو کی اسمبلی میں کے ممبر رہے اتنی بڑے وہ قداور شخصیت تھے کہ پوری دنیا ان کو جو ہے سلام کرتا ہے لیکن حکومت پاکستان یا بلکہ کسی میڈیا نے ان کو ابھی تک خراج عقیدت بھی پیش نہیں کیا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن ام من چیزوں کے جو ہے بلوستان کے قومی سیاست کمزور نہیں ہوگی بلوستان کے لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں، ان کی روح میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں سردار اطاولہ مینگل کی جو ہے وہ ساری جد جد رچی بسی ہوئی ہے اور حاج اسی سلسلے میں ان گھٹن آلات میں جہاں بلوستان میں سیاست کرنا بات کرنا جرم ہے ان گھٹن آلات میں بھی بلوستان کے عوام آج ان کی برسی جو ہے کوہٹا میں منا رہے ہیں بلوستان میں کوئی بھی حکومت تقریباً گزشتہ چالیس پچاس سالوں سے ماں سوائے صدار اطاولہ مینگل کے ایک نو مہینے تھے یا اختر مینگل صاحب کے اکٹیرہ چودہ مہینے کے حکومت تھی نواب اگبر خان مکٹی کے سولہ مہینے کے حکومت کے علاوہ بلوستان میں آپ مجھے کہیں کہ حکومت کہاں رہی ہے یہ جتنی بھی اسمبلیوں کے نام سے یا اسمبلیاں بھر کے پھر اس کے بعد حکومتیں قائم کی جاتی ہیں یہ اصل میں ایکسٹینشن ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ کی وہ سمجھتے ہیں کہ بلوستان کوئی کالونی کے طور پر کمزور لوگوں کے ذریعے سے کمحلم لوگوں کے ذریعے سے انتظامی اور آئینی معاملات میں علم نہ رکھنے والے لوگوں کے ذریعے سے چلائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوستان میں کچھ بھی نہیں چل رہا بلوستان کی معیشت بلوستان کی سیاست بلوستان کی لوگوں کی ساری چیزیں رک گئی ہیں اور یہ جب نالیاں رکنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ اس کی ساری جب معاشرے کے اندر آپ کو یہ ایجانی کیفیت یہ آلات نظر آتے ہیں تو اس بات کی گوائی ہے کہ بلوستان کے اندر کوئی بھی نظام کوئی بھی حکومت کوئی بھی چیز بھی وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں مزدوم اور محکوم اقوام کے لئے بارہ پیغام یہ ہے کہ یہ بہت ہی اتیاد اور اتفاق کا وقت ہے بالخصوص جو ہم سمجھتے ہیں پنجاب کے بلوستان کے سندھ کے سرائی کی پشتون ہزارہ جتنے بھی مزدوم اور محکوم اقوام ہیں ان کو یقجا ہونا ہوگا کیونکہ ان کے آئینی سیاسی حکوم بھی اس وقت جو ہیں وہ بالکل غزب کیے جا چکے ہیں پاکستان کے آئین کے کسی ایک شک پر بھی حمل درامت نہیں ہو رہا ہے انسانی حکوم کی پامالی ہو رہی ہے معاشی آلات دن بہ دن خرابی کی طرف جا رہے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ مستقبل وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے جو ملک معاشی طور پر معاشرتی طور پر انتظامی طور پر ہم نومان کے اتبار سے اتنا دن بہ دن بتر ہوتا جا رہا ہے تو اس ملک میں ہم سارے رہنے والے اس سے براراسو تاثر ہو رہے ہیں اتیاد اتفاق کا وقت ہے کہ ہم ایک ایسی جمہوری اقیقی جمہوری اور آئینی حکومتیں قائم کر سکیں یا نظام قائم کر سکیں جس میں ہر شخص کو انصاف ملے چاہے وہ پہاڑ پہ ہے زمین پہ ہے ندی نالوں کے قریب رہ رہا ہے یا ریگستانوں میں رہ رہا ہے تو یہ اتیاد اور اتفاق کے بغیر تمام قوموں کے اتیاد اور اتفاق کے بغیر ممکن نہیں